موزوز ناظرین گرامی طلبہ طالبات آپ کی حدم میرا عداب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہمارا تنقیدی اور تحقیقی میدان میں آپ کے سوالات کی روشن میں بنیادی طور پر جو موضوع و تنوہ کیا ہے یعنی جس کو انگریزی میں ڈائیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں ہم آج متصل طور پر اس کا اخاطہ کریں گے اور آج اپنے ادگد معاشرے میں اور روزمرہ زندگی کی احوال کی روشنی میں اس کو جاننے کوشی وہ بھی کریں گے اگر بنیادی طور پر اس موضوع کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لگوی مطلب کو جاننا وہ ضروری ہے تو اگر اس کے معنی پر بات کریں اس کی بنیادی ساحت پر بات کریں تو ہمارے پاس جو اس کے الفاظ اور معنی کے طبع سے جو بنیادی چیز منظر آپ پر تحقیق کے بعد آتی ہے وہ اس تنوہ کا جو بنیادی مطلب وہ ہے ورائٹی اقسام بھی کہہ سکتے اس کو یعنی کسرت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یا کئی کے معنیوں میں بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں یا بہت زیادہ اقسام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بنیادی طور پر تنوہ کے معنی ڈائیورسٹی کے پاس منظر پر وہ ہمیں تحقیق کے پاس منظر کے طبع سے ملتے بھی ہیں یعنی اگر اس کی سادہ مثال آپ لے تو میڈیا آپ کے سامنے ہیں جس کو کسرت کی مثال کسرت کی تعداد اور کسرت کے معنیوں میں ہمیں اس کو سمجھانے میں معاون اور مددگار بھی بھی تھے یا اس کو آپ نے سادہ لفظوں میں کہہ رہے کہ میٹرو پولیٹن کا ایک نام سناؤں گا جو مطرف قومیں جہاں پر مل کر بیٹھتے ہیں ان کے لئے ایک ادارہ جو قائم کہہ جاتا ہے جہاں پر اس مطرف لسانیات تہذیب و تمدن کے لوگ مل کر کے آئے ہیں وہاں پر ایک میڈیوٹی کے صورت میں بنتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اپنے معاشر کے انگیز ہونے والے واقعات کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یا اس کو سادہ مزید آگ کے لئے تو ساحتیاتی کلچر ہے جو تنوہ کے پاس منظر میں اس کی تنقیدی ساحت کے تباہ سے ہمارے سامنے ملتا ہے یعنی مطلیف نظریات مطلیف جو کلچر کے لوگ ہیں جہاں پر رہتے ہیں وہ اپنے اپنے نظریات اپنی اپنی سوچ اور فکر کے تباہ سے زندگی بسر کرتے ہیں جو تضاد پر مبنی ہوتا ہے وہ تنوہ کے معنی میں ہمارے سامنے آجائے ہیں یعنی لسانی تنوہ کہہ سکتے ہیں ثقافتی تنوہ تحضیبی جو جنسی ہے مذہبی ہے نظریاتی ہیں وہ ساری ساری چیزیں کہہ وہ تنوہ کے پاس سے منظر پہ آتی ہیں جو مطلیف تضاد کے حامل نظریات کے لوگ وہ ہوتے ہیں تو اب اس کو ایک تعریف کے معنی میں بھی جان لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے سامنے کس اعتبارسیتی ہے اور ہم کس کو کس انداز میں سمجھ بھی سکتے ہیں جہاں بہت نظریات کسرت رائے یا مطلیف ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ یعنی کئی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر رہتے ہیں تو وہ تنوہ کے زمرے میں آتے ہیں یعنی جہاں پر مطلیف ثقافتوں کے لوگ مطلیف مذہب کے لوگ تفریق کو مختی چیزوں کے مبین فرق کو تمیز دے کر اپنی روز مرہ زندگی اپناتے ہیں یا گزارتے ہیں وہ مجموعی طور پر ہمارے سامنے تنوہ کی مثال میں آ سکتے ہیں یعنی اس سے مراد وہ فرق ہے اب تمیز کا تضاد کا ڈیفرنس کا اس کا فرق ہم بتا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے مابین جو چیزوں کے مابین ان کی نوہیے یا ثقافت کے مابین یا ان کے نظریات اور مذہب کے رہن سہن کو فرق کے طبع سے کیا جاتا ہے وہ تنوہ کی مثال میں ہمارے سامنے تھے ایک بڑا ہی مشہور شیر اس کی مثال کے تو اب ہم لیتے ہیں تاکہ آسانک کے ساتھ اس کو سمجھ بھی سکے تو شاعر اس کو بیان کرتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمہ بھی ہو اب اس میں دیکھیں تو شاعر نے کہہ کہ سید مرزا اور افغان یعنی مذہبی تفریق کو لے کر اس نے تنوہ کی مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے جو کہ آج پاکستان کے اندر زیادہ طرف اس کے تضاد جسے کھلا تضاد کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے تھے یعنی ایک مذہب ایک خدا ایک کتاب لیکن اس کے باوجود مرتف نظریات اور تضادات کے حامل افراد آپ کو ملتے ہیں یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لسانی تضاد بھی جسمانی تضاد بھی نفسیاتی تضاد بھی جو ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کے خیال ایک دوسرے کی سوچ سے آپ کو منفد نظر آتے ہیں وہ کہہ وہ تنوہ کی یا ڈائیورسٹری کی مثال میں ہم سمجھ سکتے ہیں یا اس کو لے بھی سکتے ہیں یعنی نیشن آف نیشنز ایک قوم کی کئی قوم میں وہ تنوہ کی مثال یا ڈائیورسٹری کے زمرے میں آتی ہیں اور پاکستان کے گرے مثالیں جہاں پر ایک ریاست ایک زبان ایک لسان ہونے کے ناتے ایک چیز وہاں پر ملتی نہیں ہے بلکہ دن پر دن اس میں کہہ تضاد ورائٹی اور اقسام رونما ہوتی نظر آتی ہیں یعنی ایک ہتے میں رہنے کے باوجود لسان ایک نہیں ہے یعنی زبان عدب ایک نہیں ہے مذہب ایک نہیں ہے ثقافت ایک نہیں ہے نظریات ایک نہیں ہے جن سی تضاد ہے لباس کا تضاد ہے سوچ اور نظریات ساری وہ چیزیں کہہیں ہمیں اس کے جو فرق نظراتے ہیں وہ دائیورسٹی یا تنوہ کے معنوں میں ہم لے سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک ریاست ہے کیا ہے لسانیات انگریزی ہے پنجابی ہے بلوچی ہے سندھی ہے سرائکی ہے یا اس کے علاوہ بے شما ایسے جو تضاد ہیں جو اپنے اندر لیے ہم ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ فرق اور تضاد کی حامل نظر آتی ہیں وہ نسل کے اتباع سے آپ کو تضاد ملے گا جو ڈائیورسٹی کے ایک بہترین مثال ہیں آپ کو زبان کا فرق ملے گا ہے جو ڈائیورسٹی کے ایک بہترین مثال ہمارے سامنے آتی ہیں نظریات کا تضاد سیاسی اتباع سے مذہبی اتباع سے اور لسانی اتباع سے جو بھی تفریق جو بھی قانون کا تضاد ہمیں نظر آتا ہے روائیتی طور پر یہ ساری کے ساری کہہ یہ ڈائیورسٹی ہے ہمارے ہاں جاگیدارہ نظام بھی ہے وڈیرہ نظام بھی ہے یعنی ایک ریاست کے اندر کئی نظام اب جمہوریت کا بھی علم کیا جاتا ہے اشرافیہ کا موجود ہے جاگیداری موجود ہے وڈیرہ نظام موجود ہے جہاں پر ایک ہتے میں اتنے تضاد کے نظریات اور قانون آپ کو ملے وہ ڈائیورسٹی کے زمرے میں آتے ہیں تو ہمیں اس بات کو دیکھیں تو آج کر یہ ساری چیزیں کہیں ہمارے سامنے موجود ہے جمہوریت، اشرافیہ، پی ٹی ایم، نون لگ، ماضی اور مارشاللہ یہ وہ ساری چیزیں یہ ساری وہ مثالیں ہمیں اس معاشرے میں دکھاتی ہیں جو ڈائیورسٹی، تنوہ اور آج کی تحقیق کے مطابق ہمیں اس کی امدہ مثال وہ بھی دیتے ہیں موضوع طلبہ طلبہ آجاب مستوج موضوع ہمارے اس کی بہتری مثال اور اس کو سمجھنے میں آسان بھی کوہ کرتی ہیں ہم نے بتیری مثالیں لے کر بہت سی مثالوں کے ذریعے اس بات کو جانا اور پہچانا بھی ہے کوئی آپ کا مزید سوال ہے کسی نکتہ کے کسی بات کیا آپ کو سمجھ بھی نہ آئی ہو تو سوال کیجئے گا اس کو لائک و شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ